سٹیپ موم شی کو چھاٹا لگاتی ہے تین دن بعد تمہاری شادی ہے کچھ گڑبن مت کرنا ویسے بھی تم خوش نصیب ہو جو اتنے امیر پریوار میں جانے والی ہو شی بولتی اگر وہ لوگ اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ اپنی بیٹی کی شادی مسٹر لیو سے کیوں نہیں کرا دیتی سٹیپ موم اسے ایک تماشا لگا دیتی ہے پھولو مت تمہاری گرینما ابھی ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ان کا علاج صرف میں ہی کرا سکتی ہوں یہ سن کر شی شادی کے لیے مان جاتی ہے تین دن کے بعد مسٹر لیو کا اسسٹنٹ شی کو لینے آتا ہے سٹیپ موم اسے ورننگ دیتی ہے وہاں جا کر کچھ گڑبن مت کرنا شی اسسٹنٹ کے ساتھ مسٹر لیو کے گھر آتی ہے گھر کے اندر گستے ہی لیو کی بہین شن شن اس پر چلانے لگ جاتی ہے تمہیں آنے میں اتنی لیٹ کیسے ہو گئی میرے بھائی کو پتہ چلا تو تمہیں ڈیووز دے دے گا شی بولتی ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے شن شن بولتی ہے تم تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو مسٹر لیو کی موم بولتی ہے ٹھیک ہے زیادہ سمجھدار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آگے سے ایسی گلتی مت کرنا ویسے میرا بیٹا تم سے کئی گناہ زیادہ اچھی لڑکی ریزرف کرتا ہے پتہ نہیں گرینپا نے کیا کچھرا میرے بیٹے کے سر مند دیا ہے شی کو اپنے فرس لفٹ چینگ کی یاد آتی ہے اس کی موم نے بھی ایسا ہی کچھ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیا تھا آفیس میں مسٹر لیو اپنے ایمپوروئی پر بھڑک رہا تھا چھوٹا سا بھی کام تم صحیح سے کر نہیں پاتے ہو اور دوبارہ پریزنٹیشن تیار کرنے کو بول دیتا ہے لیو کو گرینپا کا کول آتا ہے آج تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم آفیس میں کیا کر رہے ہو لیو بولتا ہے یہ شادی آپ نے فورس کر 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 آئی ہے کرینپا بولتے وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے ایون بہت سمارٹ بھی ہے وہ تمہارے بزنس میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے تمہیں اس سے زیادہ اچھی لائف پارٹنر کبھی نہیں مل سکتی ویسے میں بڑا ہو گیا ہوں مرنے سے پہلے تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتا ہوں لیو بولتا ہے ٹھیک ہے میں گھر آ جاؤں گا شی جیسے ہی کپڑے چینج کر کر روم میں آتی ہے لیو وہاں ہوتا ہے لیو اسے کونٹراک پیپر سائن کرنے کے لیے دیتا ہے کونٹراک پڑ کر شی تو شوک ہو جاتی ہے کیونکہ کونٹراک کے اکورڈنگ لیو اسے دو سال کے بعد ڈیووز دے دے گا شی بولتی ہے کیا میرا ہزبن یہی چاہتا ہے لیو سوچتا ہے کیا اسے نہیں پتا کی میں ہی اس کا ہزبن ہوں ایکچلی میں شی کو لگ رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ اس کے ہزبن کا کزن ہے شی بولتی ہے اگر تمہارا بھائی دو سال کے بعد مجھے کونٹراک کے اکورڈنگ ڈیووز دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیو اسے اپنا بلیک پینک کار دے دیتا ہے یعنی unlimited پیسے شی وہ کارڈ ایکسپٹ کر لیتی ہے تاکہ اپنی گرینما کے ہوسپیٹل کے بل پیک کر سکے لیو گسے میں بھار آتا ہے شنشن بولتی ہے بھائی آپ گرینما کو بول کر اس لڑکی کو ڈیووز دے دو بھیو بولتا ہے بھولو مت اب وہ تمہاری بھابی ہے یہ بول کر چلا جاتا ہے شنشن کو تو گصہ آ جاتا ہے میں اس بھابی کو سکون سے جینے نہیں دوں گی نیکس موننگ شنشن نیندوں میں اٹھ کر آ رہی تھی شی اسے گرنے سے بچا لیتی ہے لیکن شنشن اسے دور ہٹا دیتی ہے تم خود کو سمجھتی کیا ہو مدرین لوگ پوچھتی ہے تم کہاں جا رہی ہو شی بتاتی ہے میں اپنی گرنما سے ملنے ہسپیٹل جا رہی ہوں مدرین لوگ بولتی ہے آ کر نہ لینا پتہ چلا ہم سب بھی بیمار ہو گئے شی کو برا لگتا ہے لیکن ہو کے بول کر چل ہی چاہتی ہے ہسپیٹل میں وہ نرس کو بتا دیتی ہے میں نے سارے بل کلیر کر دیے ہیں تو کیا میں اپنی گرنما سے مل سکتی ہوں نرس بولتی ہے آپ کو انہیں مہنگے ورڈ میں شفٹ کرنا ہوگا یہاں آپ نہیں مل سکتی تب ہی شی کو سٹیپ موم کا کول آتا ہے وہ اسے تراند گھر بلاتی ہے شی پہلے لیو کی کمپنی میں آتی ہے انٹرویو دینے ایمپلوئی لیو کو آ کر شی کا ریزیوم دیتا ہے آپ کی وائپ نے کمپنی میں جوب کے لیے اپلائی کیا ہے لیو اس کا ریزیوم دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے کیونکہ شی نے کالیش میں ٹاپ کیا تھا لیو بولتا جو پروسیزر ہے وہی فولو کرو ایچار شی کا انٹرویو لے رہی تھی اور بڑے ڈیفیکلٹ کوشن پوچھ رہی تھی لیکن شی بڑے ارام سے ان کا جواب دے رہی تھی ایچار بھی اس سے ایمپریس ہو جاتی ہے یہ تو سچ میں جینیس لڑکی ہے انٹرویو کے بعد لیو سٹیپ موم کے گھر آتی ہے ٹیپ سسٹر مومو ڈائٹ کو بولتی ہے میں نے آپ کی ایکس وائف کا بریسلٹ بیچ دیا ہے ویسے بھی اب ہمارے کس کام کا وہ تو مر گئی ہے نا یہ بات شی نے سن لی تھی وہ گسے سے اندر آتی ہے میمبرز کو لگتا ہے شی کے ہزبن یعنی مسٹر لیو کو کوئی خطرناک بیماری ہے اسی لیے اس نے شی کو چنا ہے شادی کے لیے شی مومو کو چاٹا لگا دیتی ہے میرے ہزبن کے بارے میں تمیز سے بات کرو مومو بھی اسے لگانے والی تھی پر ڈائڈ اسے روک لیتے ہیں ڈائڈ شی کو بولتے ہیں مسٹر لیو کے سامنے میری تحریف کرنا مد بھولنا ایکچلی میں ڈائڈ چاہتے تھے مسٹر لیو ان کے بزنس میں ہیلپ کرے شی سوچتی ہے یہ سارے لوگ کتنے لالچی ہیں شی کو دیکھا سٹیپ برادر کی نیت بھی بگڑ جاتی ہے اور وہ شی کی ٹیم میں کوئی میڈیسن ملا دیتا ہے شی اسے پی لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے شی کو ہوش نہیں تھا وہ کار میں بیٹھتی ہے سٹیپ برادر بھی اندر آ جاتا ہے اور بطمیسی کرنے لگ جاتا ہے شی اسے دھکا مار دیتی ہے اور ٹرن ڈرائیور کو کار چلانے کو کہتی ہے شی مسٹر لیو کے گھر نہ جا کر راستے میں اتر جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا اگر اس حالت میں وہ گر گئی تو لیو کی فیملی اس پر گصہ کرے گی تب ہی لیو اپنی کار میں آ جاتا ہے شی اس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے شی کو لیو میں اپنا ایکس بوئی فرنڈ چینگ دکھائی دے رہا تھا تو مجھے بینا بتائے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے لیو اس کی چھوڑ دیکھتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر پہنچتا ہے شی کار سے نکلتے ہی اس کی باہو میں پڑ جاتی ہے اسسسٹن تو یہ دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے یہ تو کمال ہے لیو اسے اٹھا کر گھر کے اندر لاتا ہے اور بیٹھ پر لٹا کر جا رہا تھا شی اسے روک لیتی ہے تم میرے لیے واپس آئے ہو نا مجھے پتہ ہے تم اس سے بہت پیار کرتے ہو لیو بولتا ہے تم مجھے غلط پرسن سمجھ رہی ہو پرشی تو اسے کسی کر دیتی ہے لیو تو اسے دور ہٹا دیتا ہے پرشی اسے حق کر لیتی ہے تو لیو اسے اٹھا کر باتروم کے ٹب میں فیک دیتا ہے اب آ گئی کیا ہوش میں لیکن لیو کو تو ابھی بھی اپنا ایکس بوائفرن چینگی دکھ رہا تھا اور بولتی ہے میرے ہزبن نے مجھے بلیک کارٹ دیا ہے تم چنطہ مت کرو میں تمہیں فائننشلی سپورٹ کروں گی لیو تو گسے میں اسے چھوڑ کر بھار آ جاتا ہے اور اسسسٹن سے جنجر ٹی پنگواتا ہے شی جیسے ہی ہوش میں آتی ہے اسے اپنی حرکتیں یاد آتی ہے لیو شی کو بھار بلاتا ہے ہوش میں آ گئی ہو تو بھار آ جاؤ ورنہ میں اٹھا کر بھی لا سکتا ہوں شی ڈھرتے ہوئے بھار آتی ہے اور اسے سوری بولتی ہے اپنی حرکتوں کے لیے لیو اسے جنجر ٹی پینی کو کہتا ہے شی بولتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رات ہو گئی ہے مجھے اپنے گھر جانا چاہیے لیو بولتا ہے ایسے کپڑوں میں جاؤگی شی یہ دیکھ کر ایمبرس ہو کر واپس باتروم میں چلی جاتی ہے لیو باتروم کا دور کھول لیتا ہے شی نے اس کا ٹاول لیا تھا لیو کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کوئی اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے شی اسے سوری بول دیتی ہے لیو اسے جنجر ٹی پینی کو کہتا ہے اور پھر اس کے بعد کپڑے چینج کرنے کے لیے دیتا ہے شی اسے اپنا کار دیتی ہے اس میں 40,000 ہے ان کپڑوں کی پیمنٹ لیو سمائل کرنے لگ جاتا ہے چپ چپ کپڑے پہن لو شی کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنی دوست وانگ شنگ کو میسج کرتی ہے پلیس مجھے لینے آ جاؤ میری ساس کو پتا چلا میں کسی اور آدمی کے گھر ہوں تو وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے وانگ شنگ تو یہ میسے سیدھا مسٹر لیو کی موم یعنی شی کی ساس کو بھیج دیتی ہے اصل میں وانگ شنگ لیو سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے اسے لگتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اسے ٹینشن نہیں دیتے شنشن لیو کے گھر آتی ہے شی اس کی آواز سن کر روم میں چھپنے لگ جاتی ہے شنشن روم میں آتی ہے پر لیو اسے وہاں سے دفع ہونے کو کہہ دیتا ہے شنشن بولتی ہے بھڑک کیوں رہی ہو اور چلی جاتی ہے لیو شی کو بھار نکلنے کو کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں شنشن سے در لگتا ہے لیو بولتی ہے وہ میرے ہسبن کی بھیجن ہے اگر اس نے گھر میں بتا دیا میں تمہارے ساتھ اس گھر میں ہوں تو سوچو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے ویسے تم میرے ہسبن کے بڑے بھائی لگتے ہو یا چھوٹے لیو سمائل کرنے لگ جاتا ہے آج رات تم یہیں رک جاؤ رات بہت ہو گئی ہے نیکس موننگ شی کی ساس اس پر بھڑک رہی تھی تم کسی اور آدمی کے گھر پوری رات کیسے رہ سکتی ہو تم میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہو شی بولتی ایسا کچھ نہیں ہے مادر نے لوگ سے گھر کے بار بیٹھنی کی پنیشمنٹ دے دیتی ہے جب تک میں تمہیں بولوں نہ ماں سے اٹھنا مت شی ایسا ہی کرتی ہے ایک گھنٹے بیچ جاتے ہیں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی شنشن دیکھ لیتی ہے اور اپنے بھائی کو کال کرتی ہے شی کو موم نے پنیشمنٹ دی ہے جلدی سے گھر آ جاؤ لیو بولتا ہے میں میٹنگ میں ہوں اور کال کٹ کر دیتا ہے شنشن سوچتی ہے کیسا ہے ہمیشہ اسے پروٹیک کرتا رہتا ہے اور اب اسے اپنی ہی وائف کی نہیں پڑی شی بھیوش ہو جاتی ہے شی ہوسپیٹر میں تھی لیو اسے بولتا ہے چندہ مت کرو تمہاری مردنی لوگ کو میں سمجھا دوں گا ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا نیکسی میں شی اپنی کلاس میں تھی کسی نے اس کے ڈاکیمنٹ فار دیئے تھے یہ کام وانگ شی کا تھا وہ اسے دکھی دیکھ کر بہت کچھ ہو رہی تھی پرنسیپل شی کو آ کر بتاتا ہے تمہیں مستر لیو کی کمپنی میں جاپ مل گئی ہے تمہیں اسسسٹنٹ بھی تمہیں لینے آیا ہے یہ سن کر وانگ شی تو جل جاتی ہے اور بولتی ہے ضرور پنسیپل نے تمہاری سفارش لگائی ہوگی اسسسٹنٹ بولتا ہے شی نے انٹرویو کلیر کر کر یہ جاپ خود حاصل کی ہے وانگ شی بولتی ہے میں تمہاری دوستی پر تم نے مجھے نہیں بتایا تم انٹرویو دینے جا رہی ہو شی کچھ نہیں بولتی اور اسسسٹنٹ کے ساتھ جانے لگتی ہے وانگ شی بولتی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا میں تمہاری دوستوں نا شی بولتی ہے تم یہی پر ٹھیک لگتی ہو ایکشلی میں شی کو پتا تھا اس کے ڈاکیمنٹ اسی کی دوستیں فارے ہیں ایون وہ یہ بھی جانتی ہے وانگ شی اسے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے وانگ شی بولتی ہے نہیں لے جانا چاہتی مت لے کر جاؤ اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہو شی بھی اسے اچھا خاصا سنا کر چلی جاتی ہے شی کو گرینپا کا گول آتا ہے میں نے تمہارے لئے گفٹ بھیجو آیا ہے گریجویٹ ہونی کی خوشی میں شی کو گرینپا سے بات کر کر اچھا لگتا ہے چلو کوئی تو ہے اس گھر میں جو سپورٹیو ہے سین کٹ ہوتا ہے مسٹر لیو شی کی روم کا ڈور نوک کرتا ہے شی دروازہ کھولنے کے بعد پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے کئی کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا لیو سوچتا ہے کیا یہ پاگل ہو گئی ہے شی بولتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو میرے ہزبن یا ساس نے دیکھ لیا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے جاؤ یہاں سے مسٹر لیو اسے گفت دیتا ہے یہ گرینپا نے تمہارے لیے پھیچوایا ہے شی بولتی ہے انہیں تھانکس بول دینا میری طرف سے لیو بولتا ہے انہوں نے پارٹی رکھی ہے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے خود ہی وہاں تھانکس بول دینا شی غصے میں دور بند کر لیتی ہے لیو سوچتا ہے جب اسے پتا چلے گا میں ہی اس کا ہزبن ہوں تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی شی پارٹی میں آتی ہے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی وانگ شی بھی اس پارٹی میں آئے تھی شی کو دیکھ کر وہاں شوک ہو جاتی ہے اور اس کا دھیان شی کے ہیر پین پر جاتا ہے جو لیمیٹڈ ایڈیشن تھا وانگ شی بولتی ہے میرا پین گائب ہو گیا ہے کہیں تم نے ہی تو نہیں چھرایا نا دیکھو اس کے سر پر جو لگا ہوا ہے نا وہ میرا پین ہے شی بولتی ہے یہ پین مجھے میرے ریلیٹیو نے دیا ہے وانگ شی بولتی ہے کون سا ریلیٹیو اتنا امیر ہو گیا تمہارا جو تمہیں یہ مہنگا پین دے گا اور اس کے پالوں سے ہیر پین نکال کر فیک کٹ توڑ دیتی ہے تب ہی گرنپا آ جاتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہو گئی میرے بھو کو جو میں نے گفت دیا تھا اسے توڑنے کی وانگ شی تو ڈر کے مارے اس کے پیروں میں پڑ جاتی ہے مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے نہیں پتاتا یہ آپ کے گھر کی بھو ہے سین کٹ ہوتا ہے گرنپا سینان کو ڈرات رہے تھے پارٹی میں لیٹ آنے کے لیے سینان لیو کا کزن ہے اور ایک نمبر کا لڑکی باج بھی گرنپا لیو کو بولتے ہیں اپنی بھاوی کو پارٹی میں کمپنی دو اور یہ بول کر چلے جاتے ہیں شی کی سٹیپ سسٹر مومو اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے تاکہ سینان کے ساتھ اپنی پیار کی کہانی کو آگے بڑھا سکے مومو اسے اپنا انٹرو دیتی ہے میں شی کی چھوٹی بہن ہوں سینان بولتا ہے کیا سچ میں تم اس کی سگی بہن ہو کیونکہ تمہاری بہن تم سے زیادہ خوبصورت ہے مومو تو مو بنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیا لائٹ کلر پہن کر آئی ہو نیکس ٹائم کلر فور بن کر آنا شی بولتی ہے بھلا میں تمہارے لیے سچ کر کیوں آؤں گی ویسے تم نے خود کو کبھی آئینی میں دیکھا ہے کسی توتے سے کم نہیں لگتے ہو سینان بولتا ہے بھا بھی تو کافی انٹرسٹنگ ہے اور لیو کو کول گھما دیتا ہے مجھے تمہاری بومن پسند آگئی ہے جلدی اسے ڈیووز دے دو تمہیں تو اور بھی مل جائے گی لیو تو گسے سے فون ہی کارڈ دیتا ہے سینان بولتا ہے لگتا ہے بھائی ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھ سکتا پر یہ پوسیبل ہے اگر تمہاں بولو تو لیو بولتی ہے مجھے تم جیسے لڑکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور چلی جاتی ہے سینان کا تو پوپٹ ہو جاتا ہے نیکس دے شی کمپنی جوئن کر لیتی ہے مینیجر اسے بتاتی ہے تمہارا کام یا بس فائل کی دیکھ ریک کرنا ہوگا یہ سن کر شی کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ ایسا کام کرنا چاہتی تھی جس میں وہ اپنے دماغ اور ٹیلنٹ کا استعمال کر سکے شی مینیجر سے ایک چانس مانگتی ہے اپنی ایبیلیٹی کو پروف کرنے کے لیے مینیجر بولتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی یہ بوس کا اوڈر ہے مسٹر لیو اس کے پاس آتا ہے شی اسے دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کیونکہ اسے نہیں پتاتا وہ ہی کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے شی بولتی ہے سوری مجھے تمہاری ٹرو آڈنٹی کے بارے میں نہیں پتاتا مسٹر لیو سوچتا ہے لگتا ہے اس سے پتا چل گیا ہے میں ہی اس کا ہزبن ہوں اس لئے بولتا ہے سوری میں نے کوئی جان کر تمہیں جھوٹ نہیں بولا شی بولتی ہے آپ کو کوئی بھی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر لیو لیو بولتا ہے تم اسے نام سے کیوں بلا رہی ہو شی بولتی ہے تو کیا کہہ کر بلاو لیو بولتا ہے ہزبن کہہ کر بلاو شی بولتی ہے کیا بکیت جا رہی ہو میں تمہیں اپنا ہزبن کیسے کہہ سکتی ہوں لیو کو یاد آتا ہے شی کا ایکس بائیفرن تھا تو اسے لگتا ہے شی کے دل میں ابھی بھی وہی ہے اسی لیے وہ اسے اپنا ہزبن ایکسپٹ نہیں کر رہی مسٹر لیو بولتا ہے ہزبن بولنے میں کیا پرابلم ہے شی بولتی ہے میں تمہاری حرکتوں کے بارے میں گرنپا کو جا کر بتا دوں گی پھر دیکھنا وہ تمہارے اس عط کیا کریں گے لیو بولتا ہے تم بتاؤگی میں خود ہی جا کر بتا دیتا ہوں شی تو ڈر جاتی ہے اگر اس نے گرنپا کو کچھ بولا تو لیو فیملی مجھے گھر سے اٹھا کر فیک دے گی تبھی شی کو گرنپا کا کول آتا ہے اور اسے گھر بلاتے ہیں میں نے تمہارے ہزبن کو بھی بولایا ہے شی تو خوش ہو جاتی ہے فائنلی آج میں اپنے ہزبن کو دیکھ پاؤں گی لیو اور شی گرنپا سے ملنے آ جاتی ہیں شی سوچتی ہے میرا ہزبن ابھی تک کیوں نہیں آیا اب بیچاری کو کیا پتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھا ہے وہی اس کا ہزبن ہے گرنپا بولتی ہیں مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے تبھی شی کو ہسپیٹل سے کول آ جاتا ہے گرنپا کی طبیت بگڑ گئی ہے شی گرنپا کو سوری بول کر ترنت محس سے نکل جاتی ہے لیو بولتا ہے گرنپا میں اسے ڈیووز دینا چاہتا ہوں گرنپا بولتے ہیں ابھی تک تم نے اسے یہ تک نہیں بتایا کہ تم ہی اس کے ہزبنڈ ہو اور اب ڈیووز دینی کی باتیں کر رہے ہو وہ تمہاری لیگل وائف ہے تمہیں اسے پروٹیک کرنا چاہیے تمہاری وجہ سے اسے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیو بولتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اسے ڈیووز دینا چاہتا ہوں بلکہ وہی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی آپ ایسے جبردستیوں سے میرے ساتھ بان نہیں سکتے اس کے دل کی بات جانے بغیر میں اس کا ہزبن ہوں یہ بات بھی اسے پتا چل گئی ہے میں ایک آدمی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں میں اس لڑکی کو جنجین میں باندھ کر رکھوں گا جبکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی اور میں بھی اسے نہیں کرتا کرنپا کو تو گصہ آ جاتا ہے اور اسے چابک سے پیٹنی کا اوڈر دے دیتے ہیں لیو بولتا ہے چاہیے کتنا مرجی پیٹ لو میں ڈیووز کا ڈیسیزن بدلنے والا نہیں بہت دیر تک مار کھانے کے بعد بھی لیو بولتا ہے میں ڈیووز دے کر رہوں گا کرنپا اسے اور پٹواتے ہیں بیچارہ بھیوشی ہو جاتا ہے نیکس دے آفیس میں شی کو ایمپلوئی کی باتوں سے پتا چلتا ہے کمپنی نے جو نیا گیم ڈیزائن کیا ہے اس میں کوئی پروبلم چل رہی ہے اس لیے وہ اس پروبلم کا سلیوشن ڈھون کر لیو سے بات کرنے جا رہی تھی لیکن اسسٹن اسے بتاتا ہے بو اس تو ہوسپٹل میں ہے آپ کی وجہ سے گرینپا نے انہیں پنیشمنٹ دی ہے شی ہوسپٹل پہنچ جاتی ہے لیو بولتا ہے اب یہاں کیا کرنے آئی ہو شی بولتی ہے گیم میں جو پروبلم ہے مجھے اس کا سلیوشن مل گیا ہے لیو بولتا ہے تم یہاں پر یہ بات کرنے آئی تھی نہ کی مجھے دیکھنے شی بولتی ہاں کیونکہ میں اپنی ایبلیٹی تمہیں شوک کرنا چاہتی ہوں تو یہ چانس کیسے جانے دیتی لیو بولتا ہے تمہیں پتا ہے گرینپا نے مجھے پریشمنٹ کیوں دی ہے شی بولتی ہے ضرور تم نے گرینپا کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہوگا تو مجھے ایک طرف پسند کرتے ہو میں تمہیں کوئی پسند نہیں کرتی سمجھے لیو بولتا ہے کیا کہا تم نے میں تمہیں پسند کرتا ہوں ہوا میں اڑنا بند کر دو شی بولتی ہاں تم نے گرینپا کے سامنے یہی بک بک کی ہوگی اسی لیے پیٹنا تو بنتا ہی ہے نا تب ہی نرس آکر شی کو ہسپیٹل کا فوم فیل کرنے کو کہتی ہے یہ فوم سے فیملی میمبر ہی فیل کر سکتا تھا شی بولتی ہے پر میں تو اس کی فیملی میمبر نہیں ہوں لیو سوچتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں نے کسی کتے سے شادی کی ہے شی فوم دیکھتی ہے جس پر لیو کا پورا نام لکھاتا جو دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا لیو اس کا ہسپنڈ ہے شی پیپر پر سائن کر دیتی ہے لیو بولتا اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ شی کی تو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی لیو بولتا ہے کیا ہوا ابھی تو چپر چپر کر رہی تھی اب کیا تمہاری جوان بلی کاٹ کر لے گئی ہے شی وہاں سے جا رہی تھی میں کتنی بڑی سٹوپیڈ ہوں پتا نہیں اپنے ہسپن کو کیا سمجھ کر کیا کیا کہہ دیا تب ہی ایک کار اسے ٹھوک کر چلی جاتی ہے جس کے باشی سیدھا ہوسپٹل میں اوڑتی ہے لیو اسے آ کر بتاتا ہے ڈاکٹر نے بولا ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤگی تب ہی اسسسٹن فینگ کو لے کر آتا ہے جس نے شی کا ایکسیڈنٹ کروائے تھا اس آدمی کو پیسے دے کر ایکچلی میں فینگ شی کی کلاس میٹ ہے اور اسے بہت زیادہ نفرت بھی کرتی ہے اسسسٹن فینگ کو شی سے معافی مانگنے کو کہتا ہے فینگ بولتی ہے تم لوگوں کو پتا بھی ہے میں کتنے بڑے خاندان سے ہوں اسسسٹن اس کے ڈیڈ کو کال کرتا ہے اس کے ڈیڈ اسے ہی ڈاٹنے لگ جاتے ہیں کمپنی بند کروا کر مانوگی کیا ترانت ان لوگوں سے معافی مانگو تمہیں پتا بھی ہے وہ مسٹر لیو کی وائف ہے فینگ ترانت گرگرانے لگ جاتی ہے شی اسے پولیس کے حوالے کرنے کا اوڈر دے دیتی ہے نیکس ڈے دونوں ڈسٹاش ہو کر گھر آ گئے تھے شی اسے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تھانکس بولتی ہے لیو بولتا ہے یہ تم میرا فرض تھا کیونکہ تم میری رسپونسیبلتی ہو لیو اسے کھانے کے لیے اٹھا کر لے کے آتا ہے شی کو اچھا لگ رہا تھا اس کا حزبن اس کا کتنا زیادہ دھیان رکھ رہا ہے رات کو شی سوفے پر سو رہی تھی لیو اس پر بلیزر فیکتا ہے شی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے لیکن لیو اسے اٹھا کر بیٹ پر لٹا دیتا ہے اب سے تم یہاں سو سکتی ہو یہ بول کر چلا جاتا ہے شی سوچتیے لگتا ہے یہ مجھے پسند کرنے لگا ہے ناکس دے شی مینیچر کو کال کر کر بولتی ہے میں آفیس میں نہیں آ پاؤں گی کیونکہ میں چل نہیں پا رہی ہوں مینیچر بولتی ہے میں نے ایسے بھانے بہت سنے ہیں دو گھنٹے میں آفیس نہیں پہنچی تو جوب سے نکال دی جاؤگی شی لیو اسے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آتی ہے پر وہ تو اپنی پینٹ پہن رہا تھا شی اسے سوری بولتی ہے لیو فٹا فٹ سے دروازہ بند کرتا ہے اور کپنے پہنے کے بعد آفیس جا رہا تھا شی اسے روکتی ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے مسٹر لیو کو تو کس یاد آ جاتا ہے اور بولتا ہے وہ میرا فرس کیس تھا شی سوچتی ہے یہ کیا بول رہا ہے شی اسے روک کر بولتی ہے مینیچر مجھے جوب سے نکال رہی ہے لیو بولتا ہے تم پریزیڈنٹ کی وائف ہو بھلا کون ہے جو تمہیں جوب سے نکال سکتا ہے اور اسے اٹھا کر بریٹ پر لٹا دیتا ہے اب میں تمہیں ڈیووس نہیں دینا چاہتا پسند کرنے لگا ہوں شی بولتی ہے میں بھی لیو اسے کس کرنے والا تھا لیکن بینہ کیے ہی چلا جاتا ہے شی کو تو گصہ آ جاتا ہے ہاں کرنے کے بعد کتنے بھاؤ کھا رہا ہے یہی پر اس کہانی کا ڈی اینٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیو اپ ڈیٹس کے لئے بیل ایکن کا بٹن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی سار آنگے بائی بائی